لوکیز ہم سیزن فرسٹ اپیسوڈ تو اپیسوڈ کی شٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہم وہاں پر پارک کو دیکھتے ہیں جو کی کلاس میں ہوتا ہے اور جو اس کلاس کے ٹیچر رہتے ہیں وہ سبھی کو اس سے انٹریڈیوز کروارے ہوتے ہیں اور اس کے اگلے سین میں جو پارک ہے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور سبھی لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کافی کول ہے اور اس کے ہیٹ کم سے کم چھے فٹ ہوگی اور اسی طرح کی اس کے بارے میں وہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد جو پارک ہے وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی سیٹ کی سیٹ پر جن سونگ کو دیکھتا ہے اور یہ وہی تھا جس سے پارک پہلے پٹ چکا تھا اور ساتھی اس لڑکی کو بھی جس کے وجہ سے پارک وہاں پر پٹا تھا اور پارک وہاں پر سوچنے لگتا ہے کہ اسے بھی اسی کلاس میں ہونا تھا اس کی قسمت کافی خراب ہے اور اس کے لئے سین میں جن سونگ رہتا ہے وہ پارک کو گریٹ کرتے ہوئے اسے اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے جہاں پر پارک سوچتا ہے کہ جن سونگ نے اسے نہیں پہچانا اس کے لئے سین میں ہم ایک گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت جلدی میک اپ کر پارک کے پاس آتی ہے اور پارک کو وہاں پر انٹرڈکشن دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کا نام ہانولا ہے اور جس کے بعد وہ اس سے فلٹ کرنے لگتی ہے اس کے لئے سین میں لنچ ہوتا ہے اور جو پارک تھا وہ کینٹین میں جاتا ہے اور کینٹین میں بھی سبھی لوگ وہاں پر پارک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لئے سین میں جو ہانولا تھی وہ پارک کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے فیسن ڈیزائننگ کا ہی کورس کیوں لیا جہاں پر پارک سوچنے لگتا ہے اور ہمیں ایک فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے سکول کو چینج کر رہا تھا تو اس کے ٹیچر نے بتایا تھا کہ اس کے گریڈ اچھے نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے سکول میں ایک فیسن ڈیزائننگ کا ہی کورس کر سکتا ہے جس کے بعد سین دوارہ پریزینٹ میں دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر پارک ہانولا سے کہتا ہے کہ اسے فیسن ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے اس نے ایک کورس چوز کرا جس کے بعد جو پارک رہتا ہے وہ کھانے کے لئے وہاں پر ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے اور جو جن سونگ تھا وہ پارک کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر اس سے جیلس فیل کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد جو پارک ہے وہ اپنی کلاس میں ہوتا ہے اور وہ کافی ٹائٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے کل ہی بہت زیادہ ہی ایکسرسائز کر لی تھی اور ساتھ ہی اس نے اپنی نئی بوڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی پریکٹس بھی کی تھی اور ساتھ ہی ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر پارک جو تھا وہ ایک چیئر پر وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ نئی طریقے سے چلنے کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر بیٹھے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ جرور کوئی موڈل ہے جو اپنی موڈلنگ کی پریکٹس کر رہا ہے یہاں پر اور وہاں پر چلتے چلتے جو پارک تھا وہ گرنے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر خود کو سنبھال لیتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جب اس کی بوڈی ہے وہ کافی ہلکی ہے اور وہاں پر وہ دوڑنا بھی سٹارٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اسے لگتا ہے کہ وہ بہت تیز دوڑ رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے وہ اپنے گھر کے پاس جارہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ پہلے بھی بہت زیادہ ایکسرسائز کر چکا تھا اور اس کے بعد سین دوائر پیزنٹ ٹائم پر سفٹ ہوتا ہے جب ہم پارک کو دیکھتے ہیں جو کہ اب کافی ٹائٹ فیل کر رہا ہے وہ وہیں کلاس میں سو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سوتا ہے تو اس کی جو دوسری بوڈی رہتی ہے وہ وہاں پر جگ جاتی ہے اور جب پارک اپنی دوسری یعنی پرانی بوڈی میں اٹھتا ہے تو وہ سوستا ہے کہ اسے دوبارہ سونا ہوگا یعنی اسے اپنی دوسری نئی بوڈی میں جانا ہوگا ورنہ وہاں پر پروللم ہو جائے گی اور جس کے بعد پارک وہاں پر سونا کی کوسس کرتا ہے پر اس کی بوڈی 24 گھنٹے سے 100 ہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر نین نہیں آتی اس کے ایک لئے سین میں ہم دیکھتے ہیں جو کلاس میں آونہ ہوتی ہے وہ پارک کی نئی بوڈی کو وہاں پر جگہ دیتی ہے جس کے بعد پارک دوبارہ اپنی نئی بوڈی میں آ جاتا ہے جس کے بعد سین سے ٹھوٹا ہے ہم پارک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پرانی بوڈی میں ہوتا ہے وہ پارٹ ٹائم جوپ کر رہا ہوتا ہے ایک شوپ میں اور اس شوپ کا جو شوپ کیپر تھا وہ پارک کو دیکھ کر وہاں پر زیادہ خوص نہیں تھا اس کے بعد سین ہمیں دوارہ پاسٹ کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو پارک تھا وہ اپنی نئی بوڈی کے ساتھ اسی شوپ میں آیا تھا جوپ لینے کے لئے جہاں پر جو اس کا شوپ کیپر تھا وہ وہاں پر پارک کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اگر یہ میری شوپ میں کام کرے گا تو یہاں پر لڑکیوں کی بھیڑ لگ جائے گی جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ تم آج ہی یہاں پر کام کر سکتے ہو پر وہاں پر پارک کہتا ہے کہ یہ جوپ مجھے نہیں میرے فرینڈ کو چاہیے اور اتنا ہے سنکر وہاں پر جو شوپ کیپر تھا اس کے جتنے بھی سپنے تھے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں اور اس کا اگلے سین میں جو پارک رہتا ہے وہ اپنی دوسری یعنی پرانی بوڈی میں آتا ہے اور اپنی پرانی بوڈی میں جب پارک ماں پر آ جاتا ہے تو وہ شوپ کیپر سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے جوپ دینے کے لیے میرے فرینڈ سے کہا تھا جہاں پر شوپ کیپر اس سے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں ایک ہائی سکول اسٹوڈینٹ ہو اس لئے میں تمہیں یہ جوپ نہیں دے سکتا اور ساتھی تمہیں شوپ میں رکھے سمان کے بارے میں بھی زیادہ کچھ پتا نہیں ہوگا اور ساتھی وہ شوپ کیپر کہتا ہے جو میری شوپ ہے اس میں سب میں زیادہ سکرٹ ہی بکتی ہیں اور تمہیں ایک ہائی سکول اسٹوڈینٹ ہو اس لئے تمہیں سکرٹ کے بارے میں زیادہ نولیج نہیں ہوگی اور اس کے اگلی ہی سین میں جو پارک رہتا ہے وہ ساری سکرٹ کے ماں پر نام بتا دیتا ہے اور ساتھی وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو وہ اپنے پچھلے سکول میں تھا تو سبھی لوگ اس سے ہی ماں پر سکرٹ مانگاتے تھے اسے مار پیٹ کر اس لئے اسے صحابی سکرٹ کے ماں پر نام یاد رہتے ہیں اور اتنا ہی سن کر جو شوپ کی پر رہتا ہے وہ وہاں پر پارک کو جوب دے دیتا ہے اور وہاں پر وہ اسے کم پیسے دیتا ہے اور جو شوپ کی پر رہتا ہے وہ وہاں سے جاتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ کبھی کبھار تم اپنے ہینڈسم دوست کو بھی لا سکتے ہو تاکہ میرا جیادہ منافع ہو اور ساتھی اس سے کہتا ہے کہ وہ اب چار ہے اور تم اس دکان کو اب سنبھال لوگے نا پوری راج جہاں پر پارک رہتا ہے کہ ہاں بالکل اور وہ شوپ کی پر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد جو پارک رہتا ہے وہ اپنی دونوں بوڈی کو کیسے منیج کرے اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جہاں پر وہ سوچتا ہے کہ جب اس کی ایک بوڈی سوری ہوتی ہے تو دوسری بوڈی ایکٹیو ہوتی ہے اور جب اس کی دوسری بوڈی زیادہ تھک جائے اور وہ سو جائے تو اس کی پہلی بوڈی دوارے ایکٹیو ہو جائے گی مگر اگر کوئی اس کی دوسری بوڈی کو وہاں پر اٹھائے تو وہ دوبارہ اپنی دوسری بوڈی میں ہی سفٹ ہو جائے گا اور جب پارک اس شوپ میں ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ لڑکے آتے ہیں جو کہ اسی کے پرانے فرنس ہوتے ہیں جنہیں پارک وہاں پر پہچان لیتا ہے اور وہ لڑکے وہاں پر پارک سے سیگرٹ مانگنے لگتے ہیں اور ساتھی پارک ان سے ان کی ایڈی مانگتا ہے جہاں پر وہ کسی اور کی ایڈی دکھاتے ہیں پر پارک کہتا ہے کہ یہ تمہاری ایڈی نہیں ہے اور اتنے میں ہی وہاں پر جن سونگ بھی آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر پارک کو پہچان لیتا ہے جس کے بعد وہ اس شوپ میں سے بہت سارا سمان لے کر پارک کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں پچھلی باتوں کے لیے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو اگر تم یہ سارا سمان میرے لئے پہ کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا جس کے بعد جو جن سونگ تھا وہ اس کا نام بھی دیکھتا ہے اور اس کا نام بھی پارک ہوتا ہے جس کے بعد وہ اسکول والے پارک کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور اس کے سوچنے کے بعد اس سے وہاں پر غصہ آ جاتا ہے اور جس کے اگلے سین میں وہ پارک میں وہاں پر مارنے لگتا ہے اور پارک کو مارنے کے بعد وہ اس کی وہاں پر ایک فوٹو بھی لے لیتے ہیں اور ساتھی اس سے کہتے ہیں کہ اگر اس نے پولیس کو کچھ بھی بتایا تو وہ اس کی فوٹو کو وائرل کر دیں گے اور جس کے بعد وہ وہ ماں سے چلے جاتے ہیں اس کے لئے سین میں پارک کے پاس اس کی موم کا کول آتا ہے اور اس کی موم اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے نئے سکول میں فرنس بنائے جہاں پر پارک سنبھلتے ہوئے بولتا ہے کہ ابھی وہ بیجی ہے اس لئے وہ آپ سے کچھ دیر بعد بات کرے گا اس کے لئے سین میں ہم اس کی موم کو دیکھتے ہیں جو کی کچھ ردی کو اکھٹا کر کر پیسے کمار رہی ہے تاکہ وہ پارک کے قرائے کا خلشہ دے سکے اسے اس کے بعد سین سٹ ہوتا ہے اور ہم پارک کو دیکھتے ہیں جو کی نیکسٹ مورننگ اپنے سکول میں جاتا ہے اس کے لئے سین میں جو حالونہ ہوتی ہے وہ پارک کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے کچھ دکھانا ہے جس کے بعد وہ پارک کی وہ فوٹو دکھاتے ہیں جو کی جن سونگ اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر ماں پر وہ پارک کا مجاک اڑھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ جن سونگ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کافی شٹرونگ ہیں اور اس نے سوپ میں پارک پر کافی زیادہ پنچس استعمال کرے تھے اور وہ ایک بوکسر بھی ہے اور جس کے کے لئے سین میں وہ سبھی اس کے پیرنس کے بارے میں بھی بات کرنے لگتے ہیں اور ان کا مجاک اڑھانے لگتے ہیں جس کے بعد جو پارک رہتا ہے وہ وہاں پر جن سونگ سے کہتا ہے یہ تمہیں اس کی موم کا مجاک نہیں اڑھانا چاہیے اور جس کے لئے سین میں جو جن سونگ رہتا ہے وہ پارک سے کہتا ہے کہ کیا تم اس سے لڑنا چاہتے ہو اور اتنے میں ہی پورے اسکول میں ایک خبر فیل جاتی ہے کہ جن سونگ اور پارک کی لڑائی ہونے والی ہے جس کے بعد سبھی لوگ وہاں پر اکھٹا ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے سین میں ہم پارک کو دیکھتے ہیں جو کہ جن سونگ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے یہاں پر لڑنا نہیں ہے پر جو جن سونگ کی فرینڈ رہتی ہے وہ اب بھی پارک کو دیکھ رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر جن سونگ کو وہاں پر اور گصہ آجاتا ہے اور ساتھ ہم کلاس میں ایک پرسن کو بھی دیکھتے جو کہ چپ چپ کھڑا ہونے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب جن سونگ پارک پر پنچ مارنے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہ لڑکا وہاں پر آجاتا ہے جو کہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ جن سونگ کے پنچ کو وہاں پر روک دیتا ہے اور اس کا نام ہونگ جیول ہوتا ہے اور جس کے قلعہ سین میں جو جن سونگ رہتا ہے وہ ہونگ جیول سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پارک پر پنچس مارنے لگتا ہے اور جو وہاں پر پارک تھا وہ جن سونگ کے پنچس کو ٹونچ کر لیتا ہے اور ایسا دیکھ کر سبھی لوگ وہاں پر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ آستا کسی نے بھی جن سونگ کے پنچس کو ٹونچ نہیں کر آیا اور وہاں پر جو پارک ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ کافی پس چکا ہے پہلے بھی اور کافی لوگوں سے جتنے بھی پنچس ہماتے ہیں ان کی سپیڈ دیکھتی ہے اور اس گھلے سین میں جو پارک رہتا ہے وہ سارے پنچس س بچ جاتا ہے اور اس کے اگلے سین میں پارک کے پاس جگہ نہیں ہوتی جن سونگ کے پنچ کو ڈوش کرنے کے لیے اور اس کے لئے سین میں جب جن سونگ وہاں پر پنچ مارتا ہے تو وہاں پر جو پارک رہتا ہے وہ اس کے پنچ کو بلوک کر دیتا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ وہاں پر حیران ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ویڈو بنانے لگتے ہیں اور ساتھی پارک کی وہاں پر تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے سین میں پارک کو یاد آتا ہے کہ کیسے جن سونگ نے بیش روڈ پر وہاں پر پارک کو مارا تھا اور اسی کو سوست ہوئے پارک کو وہاں پر بہت زیادہ گصہ تھا اور وہ جن سونگ کے پیٹ میں ایک پنچ مارتا ہے جس کے بعد جن سونگ کی وہاں پر حالت خراب ہو جاتی ہے اور سبھی لوگ دیکھ کر سوک تھے کیونکہ جو جن سونگ تھا وہ ایک پاورفل فائٹر تھا ان کی کلاس کا اور ساتھ ہی ان کے سکول کا بھی اور جس کے بعد جو یہ بات تھی ہے کہ پوری سکول میں فیل جاتی ہے اس سکول میں کافی گینگ بھی تھی جن کے پاس یہ خبر پوست ہے جہاں پر وہ بات کر دیا ہوتا ہے کہ جن سونگ ہے وہ کافی اچھا فائٹر ہے اور اسے کسی نے ایک پنچ میں ریفیٹ کر دیا اور وہاں پر اسی گینگ میں کچھ لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ آپ پارک کی حالت خراب ہونے والی ہے اور جس سے ان کے ساتھ اس اپیسوڈ کا یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے تو ہیوپ آپ کو اس اپیسوڈ کی ایکمانیشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اور ہاں اگر آپ کو اس کے پیسلے اپیسوڈ کا ایکمانیشن دیکھنی ہے تو اس کی لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا تو میں ملوں آپ کو نئی ویڈیو میں نئی مو یا پھر نئی ویاسی ریس کا ایکمانیشن کے ساتھ تب تک کے لئے good bye